نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اس وقت آپ لوگ تلاوہ سن رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں وہ کیا غور و فکر کس چیز میں قرآن کے علاوہ اور کس میں جی کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی وقت یہاں آپ سیٹنگ میں اور پھر انتظار میں گزارتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے کچھ چیزیں پوچھیں سنیں ڈسکس کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسے شیئر کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا کیا سمجھ میں نہیں آیا دوسرے لفظوں میں علمی مذاکرہ کریں کیا کریں علمی مذاکرہ یہ کیوں ضروری ہے اور کیا یہ بھی کوئی عبادت ہے کیسے مذاکرہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ علم کا ذکر کرنا مفعلہ کے وزن پرنا یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ علم کی زندگی ہے اس سے علم فختہ ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہے اس میں ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سکھا بھی رہ ہوتے ہیں اور بالکل کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ایک بار لیکچر سننے سے سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہیں اور اگر پھر بھی نہ آئے تو سوال کی شکل میں کلاس کی شروع میں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم یہ مذاکرہ کر رہے تھے اور یہ بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی لیکن بہت سارے لوگوں کے سامنے پوچھنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں اور جس کو جواب نہ آتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ بتائی دینا چاہیے خموش کیا کرنا چاہیے لا ادری مجھے نہیں آتا یہ سچ بولنا حقیقت کا اطراف کرنا بہت بڑی خوبی ہوتی اس کا تعلق بہادری سے ہوتا ہے اور بہادری بھی کوئی اچھے اخلاق میں سے ہے یا نہیں صرف اچھے یا بہت اچھے بہت اچھے سچ کے لئے بہادر ہونا خاص طرف پر اور جی ہاں اس وقت آپ یہ کہہ سکتے کہ لا ادری لیکن اس کے مطلب نہیں کہ پھر آپ اس پر راضی ہو جائیں کہ اچھا نہیں آتا تو کیا فرق پڑتا ہے پھر آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں جی آپ فَسْأَلُوا أَحْلَ بِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم والوں سے پوچھو اگر تم خود نہیں جانتے جی ہاں اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ سے بہتر کو جانتے ہیں تو آپ بخلہ کریں اور دوسرے کے بارے میں فوراں بتائیں کہ آپ یہ بات فلان سے جا کر پوچھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ایک بہت اچھے اخلاق میں سے وسیع الظرف اور وسیع القلب ہونے کا ثبوت ہے اور دوسرے یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اَدَّالُوا أَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ آپ کو عجر پورا لکھ لیا جاتا ہے جب آپ نے کسی اور کی طرف ریفر کر دیا تو اس میں درنے کی بات نہیں ہے کہ پھر میری تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہے گی اور لوگ پھر مجھ سے ہٹ جائیں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے یہ اس طرح کی بات نہیں سوچتے آپ کو عجر چاہیے یا اپنی ذات کو منوانا عجر چاہیے نا زیادہ بینیفیشل ہے اور یہ آپ کی آنسٹی یعنی امانت کا بھی ثبوت ہے تو جو شخص آنسٹ ہوتا ہے دیانت دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت خود ہی دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں محبت کسی کے دل میں آپ پیدا کرتے ہیں یا اللہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں لیکن ہم اس کو کس کا کام سمجھتے ہیں اپنا کہ میری اس کوشش سے مجھے یہ حاصل ہو جائے گا جی اور کیا فائدہ ہے علم مذاکرے کا جی ہاں بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ اس طرح بعض اوقات نئے نئے پہلو سمجھ آتے ہیں میں تو جو کچھ آپ کو سکھاتی ہوں وہ صرف میری اپنی معمولی سی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے لیکن آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے اقل اور سمجھ دے رکھی ہے اور جب آپ اپنی نگاہ اور اپنی اقل کے ساتھ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کئی ایسے پہلو سامنے آ سکتے ہیں جو میرے سامنے نہ آئے ہو جی اور سوچ کا ذاویہ بسی ہوتا ہے اور جی ہاں بعض اوقات غلط کانسپٹ درست ہوتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کے غلط بھی یعنی اس میں ایک ڈر اور احتمال ضرور ہے کہ آپ خود صحیح اور دوسرے کی غلط بات کو صحیح سمجھ لیں تو پھر اس کے لئے کیا کریں گے ایسے موقع پر کیا کریں گے پھر اگر دوسرے نے آپ کو کوئی بات غلط بتا دی اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا تحقیق تو تب کریں گے نا جب آپ کو پہلے پتا ہو کہ یہ غلط ہے ہم جس چیز میں شک پڑ جائے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو چیزیں غلط ہیں وہ ساری کی ساری شک ڈالنے والی ہیں کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ غلط چیز پر انسان کا اتمنان قلب ہو جائے اس پر پورا یقین نہیں ہوتا لیکن یہ اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے یا تو علم ہو اور اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر اخلاص ہو اور آپ کا دل کا آئینہ جو ہے وہ صاف ہو تو وہاں فوراں نظر آ جاتا ہے جی ہاں اللہ مجھے چیزوں کی حقیقہ سکھا اور 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 اگر کوئی ایکسٹر بات کریں تو اس کا ریفرنس بھی پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے نا پچھلے لیسن میں اگر ایک سوال ہو تو وہ کر لیجو کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ جو پیپر پڑا ہے قلب سے متعلق اس کی فوٹو کاپی دے دیجئے فوٹو کاپی تو مل سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اگر اس کو انٹرنیٹ پر سیف کر لیں جہاں پر یہ دوائے شافی کے لیکشنز اپلوڈ ہوتے ہیں وہی پر ساتھ ہی جتنا کچھ بھی آپ کو ایکسٹرا کوٹ کیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ کے لیسنز میں جو بہت ایفیکٹیف پیراگرافز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پوسٹ کر دی جاتے ہیں تو آپ وہاں سے پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں یا آپ کو اگر لیسن کا ریفرنس پتا ہو تو وہ آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اپنی کتاب میں لیسن نمبر کے ساتھ اور اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ چیک کرنی آنی چاہیے آتی ہے آپ کو بعض وقت آپ کا لیسن مس ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی چیز اس طرح ریفرنس کے طور پر دیکھنی ہوتی یا کسی اور کو بتانی ہوتی کہ کوئی چیز آپ کو بہت کلک کی ہے کوئی سمجھ میں آئی ہے اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس کتاب نہ ہو یا ہو تو اپنی کتاب آپ دینا نہ چاہتے ہیں اور ایک اور خرید کے آپ کسی کو نہ دینے کی سکت رکھتے ہو تو پی ڈی اپ فارم میں یہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس سے متعلق ہے اور چیزیں بھی تو آپ کے پاس چابی ہونی چاہیے کیونکہ جب کی نہیں ہوتی تو خزانے بند کے بند ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کسی نے شبہات اور شکوک کا علاج پوچھا تھا شک کا اپیزٹ کیا ہے یقین علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے قرآن مجید سے اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں شک پیدا اور یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ مت سوچئے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا قرآن مجید یا پڑھا لیا تو ساری باتیں آپ پہ واضح ہو گئیں ہوتا یہ ہے کہ دلوں کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور جیسے اس روز جب ہم نے پڑھا کہ ہجاب ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک ہجاب ایک اترتا ہے ایک اور آ جاتا ہے ایک اور آ جاتا ہے تو ان کا ازالہ بھی ضروری ہے لیکن آپ مسلسل کوشش بھی کرتے رہتے ہیں تو بار بار قرآن مجید کی طرف لوٹنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ نوٹ کریں گے کہ ادھر آپ کے دل میں کوئی شک آیا ادھر آپ نے کتاب جا کے کھولی اور یوں لگا کہ جیسے وہ آپ ہی کے شک کا جواب تھا تو قرآن مجید سے مضبوط تعلق آپ کو فائدہ دیتا ہے بعض شکوک بسوسوں کی شکل میں ہوتے ہیں پلٹ کے آنے والے خیالات نیگٹیو قسم کے تو ان کے علاج کے لئے کچھ اذکار ہیں اور وہ ایا کنستین سے آپ پڑھ سکتے ہیں وسوسوں کے علاج تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے چھٹکارہ پائیں گے کیونکہ شکوک و شبھات جو ہیں وہ اصل میں انسان کے عمل کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں فصل 63 پیش 299 گناہوں کی اقسام قسمیں اور ملکیہ گناہ ملکیہ کا لفظ جو ہے یہ ملک سے ہے مالک الملک اور ملکوت کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے کیا معنی ہوتا ہے ملک بادشاہ یعنی وہ گناہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے حق میں یا اللہ کی شان کے حق میں کسی کمی کے ساتھ ہو معاصی اور گناہ اپنے درجات اور مفاسد خرابیوں کے اعتبار سے مختلف ہیں یعنی سارے گناہ ایک لیول پہ ایک درجہ پہ نہیں ہوتے ان کی قسمیں ہیں کیٹیگریز ہیں اس لئے ان کی دنیا بھی اور اخر بھی اقوبتیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں جیسا گناہ ویسی سزا جیسا کروگے ویسا بھروگے تو بہت سے گناہ ان کی سزا دنیا میں بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے دنیا میں بھی گناہ سے بہت مشابہت رکھتی ہے اسی طرح آخرت میں بھی بہت سے گناہوں کی سزا اور اسی طرح نیکیوں کی جزا بھی مشابہ ہوگی اصل میں اگر یہ حقیقہ سمجھ آ جائے نا کہ آخرت میں وہی کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں بہت سے نعمتیں جو ہیں ان کی ایک چھوٹی سی جھلک دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں پھر وہ بڑی شکل میں وہاں پر موجود ہوں گی ان کی نویت فرق ہے ان کی پائداری فرق ہے ان کی قسم فرق ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو وہ اچھائی آپ کے اپنے سامنے آ جاتی ہوتا ہے نا ایسے اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہمارے اپنے سامنے آ جاتا ہے بس میں کسی کا بچہ بتمیزی کر رہا ہے اور آپ کو بچہ جو ہے وہ بڑا سمجھدار ہے تو آپ بڑی حکارت سے نفرت سے اور بڑے غصے سے اور بڑے باز اوقات تحکیرانہ انداز میں دوسرے کے بچے کی بات کرتے ہیں اور اس کی ماں کا دل دکھا دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا فیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ چیز آپ کے بچے میں بھی آ جائے گی اس کا تجربہ اور مشاہدہ بارہا کیا گیا ہے اگر کبھی آپ کا بچہ آپ کو ستائے اور آپ کو تنگ کرے تو اس وقت جہاں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں اپنے گناہ کی معافی کی بھی ضرورت ہے کہ یا اللہ کہیں میں نے تو اپنے والدین کا دل نہیں دکھایا کہیں میں نے تو کسی کے بچے کو برا بلا نہیں کہا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز دعا کے اندر ایک بہت زبردست تاثیر پیدا کر دی گی اور یہی وہ چیز ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکا پاک تو صرف تو ہے انی کنت من الظالمین میں اپنے ان گناہوں کا اطراف بھی کرتی ہوں جو مجھے یاد ہیں اور ان کا بھی جو میں کر کے بھول چکی ہوں یاد ہی نہیں تو جب بھی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیش آئے کوئی مشکل پیش آئے کوئی چیز تکلیف دے ہونے لگے تو فورا سوچیں کہ میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی ہوئی ایسی اگر یاد آجے تو اس کا نام لے کے کہیں یا اللہ میرا فلان گناہ ماف کر دے اور دنیا میں اللہ سبحانو تعالی اس قیفیت سے انسان کو کیوں دو چار کرتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے تاکہ انسان گناہوں سے نمبر ایک باز آئے نمبر دو اس کو یہ باز سمجھ آئے کہ آخرت میں بھی انسان کو سزا ملے گی کیونکہ کوئی گناہ سزا سے خالی نہیں یہ لکھتے ہیں کہ دنیاوی اور آخرت کی سزائیں بھی مختلف ہیں کس کے اعتبار سے گناہوں کے اعتبار سے بتائیدِ الٰہی ہم ایک مختصر مگر جامع فصل کے تحت انہیں پیش کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کے ذہن بہت کھل جائے گا معاصی دو قسم کے ہیں یعنی دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں اولاں ترکِ معمور ترک ہوتا چھوڑنا معمور جس کا حکم دیا جائے اللہ نے جو حکم ہمیں دیئے ہیں احکامات ہمیں دیئے ہیں کرنے کے لیے یا ایوہ اللہین آمنو کہہ کے ہمیں بعض وقت کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں تو یہ کیا قرار پائے گا گناہ کسی حکم کی خلاف ورزی گناہ کہلاتی ہے یعنی اللہ نے جس کے کرنے کا عمر اور حکم فرمایا ہے اسے ترک یعنی چھوڑ دیا جائے ترک کر دیا جائے ثانیا نمبر دو فیلِ محضور یعنی اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے اسے کیا جائے جس سے روکا ہے اس کو کیا جائے گناہوں کے یہی دو قسمیں ہیں جن میں حق سبحانہ وتعالی نے عبالجن کون تبلیس یعنی شیطان اور عبالانس یعنی حضرت آدم کو آزمائش میں ڈالا دونوں کب امتحان میں پڑے تھے جب ان سے کیا ہوا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تھی دونوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے ایک نے توبہ کر لی اور ایک گناہ پہ ہڑ گیا اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ گناہ کا اطراف نہ کرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث ہے یہ ہر دو قسم کے گناہ بے اعتبار اپنے محل و مقام جوارح اور قلوب یعنی آزا اور دل اور بے اعتبار اپنے تعلقات کے ان کا تعلق اللہ سے ہے یا مخلوق سے مختلف ہے یعنی گناہ کس طرح مختلف ہوتے ہیں کہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر حقوق اللہ سے حقوق اللہ سے حقوق الخلق یعنی حقوق اللہ کا تعلق بھی اگرچہ حقوق اللہ کو متزمن ہے یعنی اسی میں شامل ہے جب ہم بندوں کا حق مارتے ہیں تو دراصل اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں مگر چونکہ حقوق اللہ کا وجوب بندوں کے مطالبات کی وجہ سے ہے اور بندے اف و درگزر کریں تو ماف ہو جاتے ہیں اس لئے ان کا نام حقوق اللہ باد اور حقوق الخلق رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے نام کیونکہ وہ بندوں سے مطالب ہے اور بندے ان کا مطالبہ کرتے ہیں اور بندے ہی ان پر ماف کرتے ہیں ان گناہوں کی چار قسمیں ہیں ملکیہ شیطانیہ سبعیہ سبع سے درندہ صفت بہیمیہ بہیمت الانام ہیوانی ملکیہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ربوبیت کو کہ وہ رب ہے جن کی صلاحیت بندوں میں قطن نہیں یعنی کوئی بندہ رب نہیں ہو سکتا بندہ اسے اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے بندہ اپنے آپ کو سمجھے یا کسی انسان کو سمجھے کہ وہ رب ہے یا وہ کوئی رازق ہے رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر یہ تین صفات کون سی صفات ہیں صفات ربوبیہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو خالق سمجھنا یا کسی کو اپنا مالک سمجھنا یا کسی کو اپنا مدبر میں رازق بھی آ جاتا ہے کہ رزق کی تدبیر وہ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑے محدث تھے حاتم الاسم حاتم الاسم حاتم الاسم جو تھے وہ بہت غریب تھے انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جمع کی اور کہا کہ میں ذرا حج کر رہا ہوں اپنے وال بچوں سے ذکر کیا بیوی سے ذکر کیا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں تو سب نے کہا کہ آپ کیسے حج کر سکتے ہیں ہمارا کیا بنے گا بیوی نے بھی روکا بچوں نے بھی روکا لیکن ایک بیٹی جو تھی ان کی وہ کہنا لگی کہ اببا جان آپ نے جو پیسے جمع کیے ہیں آپ جائیے حج کر لیجئے آپ ہماری فکر نہیں کیجئے کیونکہ ہمارے رازق آپ نہیں اللہ ہے ہمارے رازق آپ نہیں اللہ ہے وہ چلے گئے چلے گئے تو بعد میں بڑی مشکل ہوئی کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا اور تکلیف سے دن گزر رہے تھے حالات تنگ ہو گئے اتنے میں اتفاق یہ ہوا کہ خلیفہ وقت جو تھا وہ ان کے ٹھکانے کے قریب سے کہیں سے گزرا تو پانی ختم ہو گیا تو اس نے اپنے کاریندوں کو بھیجا کہ جاؤ یہاں قریب کی بستی سے پانی لیاؤ تو اتفاق سے وہ آئے اور حاتم الاسم کے دروازے پر دستک کری ان سے پانی مانگا انہوں نے پانی دیا وہ پانی لے گئے اس کے سپائی جو تھے خلیفہ کے انہوں پانی پیا تو گئے لیا کہ یہ پانی بڑا لذیذ ہے اس کی لذتی کچھ اور ہے یہ کس کے گھر سے پانی لائے ہو پتہ تو کرو تو انہوں نے کہا کہ یہ حاتم الاسم کے تو حاتم الاسم کا نام تو جانا پہچانا تھا اس نے کہا کہ اچھا جب ہی میں کہوں کہ اس کا لطف کچھ اور طرح ہے تو بہرحال وہ بڑا متاثر ہوا کہا کہ حاتم کہاں ہے پتہ چلا کہ وہ حج پہ گئے تو اس کو فکر ہوئی کہ گھر والوں کا کیا ہوگا تو اس نے اس کے پاس جو مالو مطا تھا اس میں سے ایک بڑا حصہ حاتم الاسم کے گھر بجوا دیا اور اس طرح ان کے رزق بندوبست کیا اب جب رزق آیا تو سارے خوش ہونے لگ گئے لیکن وہ بیٹی پھر پریشان ہو رہی تھی وہ کیوں جواب لائیے دنیاوی مال اتنا ہے ٹھیک ہے اچھا جواب ہے ہم ہاں انہیں یہ در ہوا کہ کہیں گھر والے خلیفہ کو رازق نہ سمجھنے لگے اور دہمت کے ساتھ آزمائش آتی ہے یہ رزق حلال ہے یا نہیں اور بھی سوچئے انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کس کا جواب ٹھیک ہے سسپنس اب آپ دیکھئے کہ اس درجے کا جو شرک سے بچنا ہے یہ اس درجے کا اللہ پر یقین اور توکل اور اس کے رازق ہونے کو رازق سمجھنا یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے کہ واقعی دل کے اندر بھی ہو اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے ایسا ایمان ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ جاب فتم ہو گئی تو پتہ ہی کیا بنے گا اور اگر یہ شخص مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر میرے لئے تو بڑی مشکل ہو گیا آزمائش تو آتی ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل رازق اللہ ہے بندے نہیں ہیں کبھی بھی نہیں اور یہ یقین اسی کو آ سکتا ہے جس کا اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین اور توقل ہو اور یہ توقل اسے کے اندر ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہو زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو مایوس ہوتے ہیں ہر چیز میں منفی چیز دیکھتے ہیں اندھیرہ روح اور ہر وقت ایک خاص فکر ہم غم پریشانی میں رہتے ہیں بہت نہیں کیا مسئیبت آ جائے گی کیا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ہر وقت ان کا دل جنہ جہیم بنا رہتا ہے لیکن کچھ لوگ انہی حالات میں سیم کنڈیشن میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی طرح کے ماں باپ کے بچے ہوتے ہوئے ان کا دل نئیم میں ہوتا ہے سوچ کا فرق ہوتا ہے ان کا دل جہیم میں ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وسائل وہ ہی ہیں جو ہمارے ان ہاتھوں کی ریچ میں ہیں پہنچ میں ہیں وہ صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کو ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو پھر تو دنیا ہی اُلٹ جائے گی لیکن جو اس سے آگے سوچتے ہیں بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وسائل جہاں ختم ہوتے ہیں اس سے کس کے وسائل اور کس کی طاقت اور قدرت ہے وہاں اللہ کی لہذا وہ پریشان نہیں ہوتے وہ غمگین نہیں ہوتے وہ دکھی نہیں ہوتے اور اس طرح ان کا دل نئیم میں رہتا ہے اور وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے جب کبھی مایوس ہی آنے لگے دل پہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے یہ میں نہیں کر سکتی تو ہمیشہ سوچئے کہ میں تو پہلے بھی نہیں کر رہی اب تک جو کچھ مجھے دیا ہے رسک ہے صلاحیت ہے کچھ بھی کرنے کی توفیق ہے وہ اللہ ہی نہیں دی ہے اور آندہ بھی وہی دے گا مجھے کہاں ترہے تو پریشان ہونے کی سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو ملکیہ گناہ کیا ہیں اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کر لینا اور اسی میں مدبر ہونا بھی ہے تدبیر کون کرتا ہے اسباب کون پیدا کرتا ہے اب خلیفہ کے کارندے ساتھ والے گھر میں بھی جا سکتے تھے اللہ نے بھیجا نا اللہ کی قدر سے وہ وہاں گئے اور پھر کہتا اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا اس لئے بندوں پہ نظر رکھنے سے زیادہ اللہ پہ رکھے اس کو راضی کریں یہ صرف ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوت بن جاتے ہیں نیکی کرنے کے راستے میں یا پھر رزق کے آنے کے راستے میں یا مشکل حل ہونے کے راستے میں تو جب بھی کوئی ایسی کیفیت تو ایسا موقع آئے تو فوراں کسی کو بلیم کرنے کی بجائے اس پہ سوچے کہ میری گلتی کیا ہے کہیں میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کرتا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں اور استغفار کی کسرت کر دے تو ملکیہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات کو اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے اور اپنے کو اس کا حق دار گرداننے لگے یعنی اپنے آپ میں وہ خوبیاں سمجھنے لگے مثلا کونسی عظمت کبریائی یعنی بڑائی جبروت قہر علوب وغیرہ یہ چیزیں صفات ربوبیت سے تعلق رکھتی یعنی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے لیکن انسان اپنے اوپر منطبق کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں اور عموماً ان مشکلات کا شکار کون ہوتے ہیں وہ جن کے پاس آثورٹی ہوتی ہے بڑے لوگ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں بڑا سمجھنے لگتے ہیں اللہ کے بندوں کو اپنا غلام اور اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی ایک بدترین عادت ہے کہ لوگوں کو اپنا سلیو بنا کے رکھا جائے اپنا غلام بنا لیا جائے کہ یہ میری مرضی کے خلاف پر نہ پٹھیں اور ان کی آزادی چھین لی جائے پر بردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا اسی قسم میں داخل ہے شرک کی دو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک گرداننا کس میں اسماء اور صفات میں اس کے صفات کسی اور کو بھی معبود بنانا اور اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے نمبر دو معاملات میں کسی کو اللہ کا شریک گرداننا معاملات سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ اللہ کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے دوسری قسم کا شرک گو جہنم میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتا لیکن وہ عمل ضرور ساقت اور باطل ہو جاتا ہے جس میں غیر کو شریک کیا گیا پہلے قسم کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و عمر میں بغیر علم کے مداخلت کرنا اسی پہلی قسم کے گناہوں میں داخل ہے اس نوع اور اس قسم کے گناہ کا مرتقب درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ملک میں اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے اور غیر کو اللہ تعالیٰ کا مثل اور مانند گردانتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے اس گناہ کے ساتھ بندے کا کوئی عمل مقبول اور سود مند نہیں ہے یعنی پہلے کا تعلق اگر سری شرک سے ہے شرک جلی سے ہے تو دوسرے کا تعلق شرک خفی سے ہے جیسے نیت کی خرابی یہ جو معاملات میں شرک ہے نا تو جو نیت کی خرابی ہوتی ہے تو عمل باطل ہو جاتا ہے اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ